راجہ صبح میں وپکش کے ووک آؤٹ کے ساتھ کریں گے سانسدوں کا ووک آؤٹ ہوا ہے چین کے مددے پر بحث کی مانگ کر رہے تھے یہ سبھی وپکشی سانسد بحث کی اجازت نہیں ملی تو ناراض ہوئے اور ووک آؤٹ کیا راجہ صبح کے چئرمن نے چین پر بحث کی اجازت نہیں دی پچھلے کچھ دنوں سے یہی چل رہا ہے جب سے توانگ کو لے کر خبر سامنے آئی لگاتار صدنوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے چاہے راجہ صبح کی بات ہو یا پھر لوگ صبح کی بات ہو وپکش لگاتار حملہ آور ہے اور یہاں پر بحث کرنے کی مانگ وپکش دوارہ کی جا رہی ہے چین کے مددے پر بحث کی مانگ کر رہے تھے وپکشی سانسد لیکن جب اجازت نہیں ملی تو ناراض ہوئے اور ووک آؤٹ کیا راجہ صبح کے چئرمن نے چین پر بحث کی اجازت انہیں نہیں دی توانگ میں چینی سینکو اور بھارتی سینکو کی بیچ جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد لگاتار یہ مددہ گرمایا ہوا ہے زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی ہیمانشو شیکھر ہمیں دیں گے ہیمانشو اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کب تک یہ ہنگامہ یوں ہی چلتا رہے گا کوئی حل کیوں نہیں نکل رہا دیکھیں یہ ٹکراو ختم ہوگا اس کے آثار نہیں ہے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتا لگ بھگ ہر دن ویپکشی سانسدوں نے اپنی طرف سے یہ مددہ اٹھایا ہے اور ایڈجنمن کے لیے نوٹیسز دیئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ دوکلیم ہو یا توانگ ہو اس پورے گھٹنا کرم کے دوران کئی بڑے سوال کھڑے ہوئے ہیں چینی سینکو کی گتویدھیوں کو لے کر آج بھی راجصبہ میں جو کانگریس کے سانسد ہیں سید ناصر حسین انہوں نے ایک ایڈجنمن کا نوٹیس دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دوکلیم میں جو ایک ڈس انگیجمنٹ کا جو سمجھوتا ہوا تھا یعنی سینکو کو پیچھے ہٹانے کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ جو سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کو چینی سینکو نے توڑا ہے اور ان کی گتویدھیاں اب بھی دوکلیم علاقے میں برقرار ہیں اور جس کے بعد راجصبہ چین نے کہا کہ نیموں کے تحت جو بھی ابھی سنسد کے نیم ہیں راجصبہ کے اس کے تحت میں اس پر صدن کی کاروائی روک کر چرچہ کی ازازت نہیں دے سکتا جس کے بعد جو وپخش کے نیتہ ہیں ملک آجون کھڑگے وہ کھڑے ہوئے اور بہت لمبی قریب آدھے گھنٹے تک ان کی جد و جہد ہوئی اور ملک آجون کھڑگے نے کہا کہ نیم 166 کے تحت راجصبہ کے چین کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ اس چرچہ کو ایلاؤ کریں لیکن راجصبہ چیہمن اس کے لئے تیار نہیں ہوئے جس کے بعد کئی وپخشی دلوں کے سانسد جو ہیں انہوں نے ووک آؤٹ کیا منوجھا جو رجیڈی کے ورش نیتہ ہیں راجصبہ سانسد ہیں ان کا آروپ ہے کہ سرکار چینی سینکوں کے اتکرامن کے مسئلے پر دینائل موڈ میں ہے راجنات سنگھ نے ایک چھوٹا بیان دیا پر وہ کافی نہیں ہے کیونکہ گالوان سے لے کر اور ڈوک لائم اور اب توانگ میں جو چینی سینکوں کا رویہ رہا ہے جو اتکرامن ہوا ہے اس سے راشتی سرکشہ کو لے کر کئی بڑے سوال کھڑے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی کے سانسد اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے جو چینی سینکوں کا اتکرامن ہوا تھا اس کے گالوان میں اس کے بعد بھارت نے کئی پتیبند لگایا تھے آرثک پتیبند چین کے ساتھ ویپار کا لیکن عام آدمی پارٹی کے سانسدوں کا یہ آروپ ہے کہ سرکار نے خود سنسد میں اترتے پیش کیے ہیں کہ دو ہزار اکیس باعث میں چین اور بھارت کی بیچ ویپار بڑھا ہے چین سے آیاد بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو ویپکٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ چاہے مسئلہ راشتی سرکشہ کا ہو چین کے ساتھ ویپار کا مسئلہ ہو آپ کو یاد ہوگا ارون کجریوال چینی سامانوں کے بہشکار کی مانگ بھی کر چکے ہیں تو ایک بڑا راجنیتک ویواد بنتا جا رہا ہے مدہ اور یہ جلدی سلجھے گا آجو اس کے فلحال آسات دکھائی نہیں دیتے بہترین مانشو لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کب یہ مدہ سلجھے گا کیونکہ ووک آؤٹ سے بات نہیں بن رہی ہے ووک آؤٹ کی وجہ سے کئی ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں پر بھاویت ہوتی ہیں کئی مہتوپون فیصل لیے جانے ہیں سردن کی کاریوہی کے دوران لیکن وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں نشیط طور پر اور جو سدن کے نیتا ہے پیوش گویل وہ بھی آج کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس پر وپکش کا دوہرہ رویہ اس سے پہلے انہوں نے ادھارن دیا کہ دو ہزار بارہ میں بھی اس وقت جب بی جے پی وپکش میں تھی بی جے پی کے سانسد کئی ہزار کلومیٹر جو چین نے ہتھیایا ہے بھارت کا اس مسئلے کو وہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن اس وقت جب یو پی سرکار میں تھی اس وقت سرکار تیار نہیں ہوئی اور سرکار بھی اب اس ماملے میں چرچہ کے لیے تیار نہیں ہے اور راجصبہ چیئرمن بار بار جو ایڈیرمنٹ کے نوٹیسز ہیں ان کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے پر چرچہ ہوگی اس کے آثار فیلحال کم دکھائی دیتے ہیں اور یہ گتی روض مجھے لگتا ہے بھی لمبا چلنے والا بگر شیکر اور تمام اپ ڈیٹس اس پر آپ سے لیتے رہیں گے شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے